پروگ رام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کے ساتھ تارک چہدری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کیا جاتا ہے مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آج ہم قادرِ مطلق آسمانی باپ کے ڈر اور خوف کا راستہ اختیار کرنے والوں کو حاصل ہونے والے بڑے بنیادی اور خاص فوائد میں سے چوتھے بڑے بنیادی اور خاص فائدے کا تذکرہ کیا چاہتے ہیں یہ حقیقت کسی بھی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ ہماری دنیا میں لاکھوں دکھ سہی ہماری دنیا میں لاکھوں غم سہی ہماری دنیا میں لاکھوں ملال سہی ہماری دنیا میں لاکھوں کرب سہی ہماری دنیا میں لاکھوں مصیبتیں سہی ہماری دنیا میں لاکھوں عذیتیں سہی ہماری دنیا میں لاکھوں چوٹیں سہی اور ہماری دنیا میں لاکھوں درد سہی توبی بنی آدم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں سے بخوشی رخصت ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا بلکہ ہم سب اپنی اپنی زبان میں کہتے پھرتے ہیں زندگی درد ہی صحیح تارک زندگی درد ہی صحیح تارک درد کچھ دیر سر میں رہنے دو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے ہماری زندگی کے ایام کا سلسلہ وسیع و عریض ہونا چاہیے ہماری زندگی کے شب و روز انگلت اور لا تعداد ہونے جائیں یعنی ہم سب درازی عمر کے خواہش مند ہیں تو آئیے بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں بائبل مقدس کہتی ہے خدامند کا خوف عمر کی درازی باکشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے گی خدامند کا خوف عمر کی درازی باکشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے گی امسال کی کتاب کے دسمیں باب کی ستائیسمی آیت مقدسہ صفحہ نمبر چھ ساؤ پچیس پر سے میں نے آپ کے سامنے تلابت کرنے کی سعادت پائی ہے مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں بائبل مقدس کہتی ہے کہ بنی آدم میں سے جو کوئی اس زمین پر درازی عمر کا خواہش مند ہو تو وہ اپنے آسمانی باپ کے ڈر اور خوف کا راستہ اختیار کرتے ہوئے گناہ کی راہوں سے دور رہے اپنے ہاتھوں کو گناہ کے کام کرنے سے روکے رکھے اپنے پاؤں کو گناہ کی راہوں پر چلنے سے روکے رکھے اپنی زبان کو گناہ کی باتیں بولنے سے روکے رکھے اپنے ہونٹوں کو گناہ کے اقوال اگلنے سے روکے رکھے اپنے کانوں کو گناہ کی باتیں سننے سے روکے رکھے اپنی آنکھوں کو گناہ آلودہ چیزوں کو دیکھنے سے روکے رکھے اپنے دل و دماغ کو گناہ کی طرف راغب اور مائل ہونے سے روکے رکھے اور اس حالت اور کیفیت کو خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے یعنی آسمانی باپ کے ڈر اور خوف کا راستہ اختیار کرنا کہا جاتا ہے اور بائبل مقدس کہتی ہے خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کو اتاہ کر دی جائے گی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں امسال کی کتاب کے دسویں باب کی ستائیسویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر چھے سو پچیس پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے اگر میں اور آپ چاہیں کہ حیات عبدی کا تاج تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے ہمیں اس دنیا میں بھی درازی عمر کا تاج نصیب ہو ہمارے ایام کا سلسلہ وسیع و عریض ہو ہماری زندگی کے شب و روز انگلت اور لا تعداد ہوں اور ہم سر سفید ہو کر اور جی سے جی کر اس دنیا سے رخصت ہوں تو بائبل مقدس کے زندہ خدا کا بائبل مقدس کے حقیقی خدا کا بائبل مقدس کے حتمی خدا کا بائبل مقدس کے لا تبدیل خدا کا اور بائبل مقدس کے عبدالعاباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کا خوف اور ڈر اختیار کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو گناہ سے دور رہنا ہوگا بدی سے دور رہنا ہوگا غلازتوں سے دور رہنا ہوگا نجاستوں سے دور رہنا ہوگا خباستوں سے دور رہنا ہوگا خجالتوں سے دور رہنا ہوگا ہماکتوں سے دور رہنا ہوگا اور شرارتوں سے دور رہنا ہوگا اور اپنے تمام آزا کو اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے ڈر اور خوف کے تابعہ کر کے نیکی راستی سچائی اور صداقت کو وجود میں اور وقوع میں لانا ہوگا مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں زمانہ تھا جناب یسایہ نبی کا سارے جہانوں کے خدا نے اپنے بندہ یسایہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اے یسایہ میری قوم کے پیشواہ ہزقیہ بادشاہ کے دربار میں جا اور اس سے کہہ جو پھوڑا تیرے جسم میں نمودار ہوا ہے اس کا علاج تیرے حکیموں کے پاس نہیں ہے تیرے طبیبوں کے پاس نہیں ہے تیرے معالجوں کے پاس نہیں ہے اور تیرے ڈکٹروں کے پاس نہیں ہے بلکہ رب العفواج فرماتا ہے تو اپنے گھر کا انتظام اور احتمام کر لے تو اپنی مملکت کا انتظام اور احتمام کر لے الغرض جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے کیونکہ یہ بیماری تیری موت کا سبب بننے والی ہے یہ مرض تیری موت کا سبب بننے والا ہے یہ وبا تیری موت کا سبب بننے والی ہے یہ بلا تیری موت کا سبب بننے والی ہے اور یہ پھوڑا تیری موت کا سبب بننے والا ہے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس بادشاہ نے جو ہی اپنی موت کا سندیسہ سنا اپنی موت کا پیغام سنا اور اپنی موت کا میسج سنا تو اس نے اپنا مہدیوار کی طرف کیا اور زاروں کی تار روتے ہوئے اپنے آباؤ اجداد کے خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے عرض کیا یاد کر کہ میں نے تیرا در اور تیرا خوف اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ وہی کچھ کرنے کی کوشش کی جو تیری پاک نظروں میں جو تیری پاک نگاہوں میں بلا ہے اور میں نے ہمیشہ تیرے در اور تیرے خوف کے پیش نظر صداقت سچائی نیکی اور راستی کو وجود میں اور وقوع میں لانے کی کوشش اور کاوش کی ہے سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے ابھی موت کے گھاٹ نہ اتار اور مجھے ابھی قبر میں نہ اتار اور بائبل مقدس کہتی ہے تب خدا مند کا یہ کلام یا سایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہے کہ تیرے باپ دعود کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی میں نے تیرے آنسو دیکھے سو دیکھ میں تیری عمر پندرہ برس اور بڑھا دوں گا یہ سایہ نبی کی پاکیزہ کتاب اور اس کا اڑتیس مباب اور اس کی چوتھی اور پانچمی آیات مقدسہ صفحہ نمبر چھے سو نوے پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں اگر کوئی ایمانداروں میں سے چاہتا ہے اگر کوئی نیکوکاروں میں سے چاہتا ہے اگر کوئی راستکاروں میں سے چاہتا ہے اگر کوئی وفاداروں میں سے چاہتا ہے اگر کوئی راستبازوں میں سے چاہتا ہے اور اگر کوئی پاکبازوں میں سے چاہتا ہے کہ اس کو حیات عبدی کے تاج کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی درازی عمر کے تاج سے نوازہ جائے تو اس کو اپنے اندر ایک خاص وصف پیدا کرنا ہوگا اور وہ خاص وصف ہے خوف خدا یعنی آسمانی باپ کا ڈر جب میں اور آپ یا کوئی بھی قادر مطلق کے خوف اور ڈر کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہر طرح کی برائی سے ہر طرح کے گنونے پن سے یعنی گنونے گٹیا غیر میاری گندے غلیظ اور مکرو کردار و گفتار سے باز رہے گا تو قادر مطلق آسمانی باپ اس کو اس زمین پر دیر تک جینے کا موقع عطا فرمائے گا اور اس کی زندگی کے ایام خوف خدا کے باعث بڑھ جائیں گے اور اس کے شب و روز کا سلسلہ وسیع عریض ہو جائے گا کیونکہ اس نے قادر مطلق آسمانی باپ کے ڈر اور خوف کا راستہ اختیار کیا جیسا کہ حزقیہ بادشاہ نے اپنے عبو اجداد کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدین اور عبدالعباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے ڈر اور خوف کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور پیش نظر رکھتے ہوئے وہی افعل و آمال کیے جو قادر مطلق کے پسندیدہ افعل و آمال تھے اور جب موت کا سندیسہ میسج اور پیغام آیا تو اس نے رو کر اپنے زندہ اور حقیقی لا تبدین اور عبدالعباد تک قائم اور دائم رہنے والے خالق مالک رازق اور حاکم کے حضور میں زندہ رہنے کے التجاہ کی جو کہ سنی گئی اور اس کی زندگی کے ایام میں اس کی عمر کے شب و روز میں پندرہ برس کا اضافہ کر دیا گیا مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اگر آپ درازی عمر کے خواہش مند ہیں تو پھر قادرِ مطلق کا در اور خوف رکھئے اور ہر طرح کے گناہ سے دور رہیے آپ کو حیاتِ عبدی کے تاج کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی لمبے عرصے تک رہنے کا احزاز اور استحقاق دیا جائے گا کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے خدا مند کا خوف عمر کی درازی باکشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کو تاہ کر دی جائے گی خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے آمین موسیقی